اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک فورٹین نیوز پاک فورٹین نیوز میں آج ہمارے ساتھ ہمارے راولپنڈی کی ایک شان ہے ایک ہستی ہے جو ماشاءاللہ اس وقت بہت سارا کام کر رہے ہیں میری مراد ہے محمد وعید راجہ صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور محمد وعید راجہ صاحب کسی بھی تعرف کے مطالب نہیں ہے چیئرمن گوارا گورمیٹ آف پنجاب کے چیئرمن ہے مومن رائٹس انٹرنیشنل کے ڈیویزنل چیئرمن اور پی ٹی آئی کے سینئر میمر بھی ہیں راولپنڈی ڈسٹریکٹ تاجروں کے زلہ کے پریزیڈنڈ بھی ہیں میں راجہ صاحب سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ راجہ صاحب ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں آپ اور جس طرح ایک تیس پچیس تیس سال کا نوجوان ہوتا ہے اس طرح ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں یہ اتنی ساری زیبیداری ہیں کیسے آپ کرتے ہیں جی بہت شکریہ آپ اپنے ملک سے اپنی عوام سے اپنی جماعت سے اور کیا آپ نے آپ سے محبت کرتے ہیں اگر آپ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں جس کا مقاصر یہ ہے کہ آپ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں جب اس پاکستان سے ہم آپ محبت کرتے ہیں تو پیپل آف پاکستان پیپل آف پاکستان مائی فیملی کہ ہم اپنے خاندان سے یہ اس کی میری خوشحالی کا یا جو اپنے محبت کرتے ہیں تو سر سے پیچھے یہ اراز ہے کہ میں ہر چیز کو صبر اور پرداش کے ساتھ لے کے چلتا ہوں چاہے میرے مخالفینوں میں ان کو بھی عزت دیتا ہوں تو دوست یا برادری تو میری برادری میرے دوست اور میرے دوست ہیں دشمن بھی میرے دوست ہیں میں دوست ہی محبت کرتا ہوں سر اس کی وجہ یہ اثر بہت اچھی بات کیجئے کہ آپ انسانیت سے محبت کرتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ انسانیت سے محبت کرتے ہیں وہ مہشاں خوش ہوتے ہیں آج ہی بکل دیکھیں میرے اللہ تعالیٰ نے اللہ جلے شانوں نے اور میرے نبکوؑ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کے درست دیا ایک اچھے انسان جب آپ مان جاتے ہیں تو پھر ایک اچھے انتی بھی ہمیں اور اگر ایک اچھے انتی ہیں تو ہمیں ایک اچھے پاکستانی ہیں اور اچھا پاکستانی ہم ایک اچھا باپ ایک بھائی ایک دوست ایک بیٹا ہیں تو انسانیت جو ہے میرا ایمان ہے اور پھر آپ نے سچے عاشق رسول ہے اور نبی پا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سنت پر ہم چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ ہر وقت نگاہ آپ کے ہوتی ہے کوئی بلک ہے اس میں ایک دو ترقی ہوتی ہے بہت روجوانوں کی بدا سے بلکی کسی بلک کی ترقی نہیں ہیں بہت روجوانوں کی تو ہمارے بلک کا جو روجوان ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ان کو کیا میسیج دینا چاہتے گے کہ وہ اس وقت سیکویشن ہے ہمارے پاکستان پر چاہتے ہیں میں بھائی بہت زیادہ ہوگی ہے تھوڑا سا مدر روزگار نہیں دیتا نوجوانوں کو تو نوجوانوں کو آپ کیا نصیت کریں گے ان کو کیا پیوام دینا چاہتے ہیں جی بہت شکریہ مرک صاحب مرک صاحب باج یہ ہے کہ میں اپنی نوجوانوں سے یہ اپیل کروں گا اپنی نوجوان اپنی تعلیم اور سپورٹ کی طرف توجہ دیں ان کو اپنے پیرنٹ سے باہر کی فرنڈشپ سے بہتر ہے اپنے والدین سے اپنے والد سے اپنی والدہ صاحبہ سے اپنی فیملی سے فرنڈشپ کریں وہ ان کے ساتھ اپنا ٹیم جو ہیں ان کو دیں اپنے والدین کو اپنا ٹیم دیں ان سے والدین سے اچھا دوست نہیں ہوئی اور میں والدین سے بھی یہ کہتا ہوں کہ اولاد سے اچھا دوست لیں ہمیں اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے ان کو ٹیم دینے چاہیے ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کھرکٹ بھی کھیلیں سپورٹس دیگر گیمز ہیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنا جو ادھر ہو تو گئی میں بلوں کہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک اچھا دوست سمجھ کیوں کے ساتھ چلیں اور جوانا سے یہ اپیل ہے یہ پاکستان آپ کا ہے اور پاکستان کو آپ نے بچانا ہے پاکستان کو لے کے آگے چلنا ہے وہ تب ہی ہوگا جب آپ ایک اچھے انسان ایک اچھے پاکستانی بنیں گے اور ایک اپنی فیملی کے اچھے میور بنیں گے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے والدین کی عزت کیا ہے آپ نے اپنے پیرنٹس کی عزت دینی ہے آج یہ جو آپ کو معاملات کیوں دور ہوگی کہ پیرنٹس کو بچوں کا نہیں بتایا بچوں کو پیرنٹس کا نہیں بتایا کیوں کہ ہاتھ شخص پیسے کی طور پیسہ جہاں پر بچوں نے اسی شخصیت پڑھی ہے میں نے دیکھی ہے میں نام نہیں دینا چاہتا ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ان کو ہوش ہی نہیں کہ پیسہ کھایا ان سے ہی جاتا بچے ان سے دور ہیں ہم اپنے بچوں پر توجہ دیں ہم اپنے بچوں کو سب سے زیادہ اپنے کرول سکریپ کریں کہ ہمارے بچے ہمارا اس اقبل ہے اور آج یہ نوجوان ایک طاقتور ایک مخلص بڑا لکھا پاکستانی ہیں اور انشاءاللہ یہ پاکستان کو لے کے آگے پڑھیں گے اور حکومت وقت کے ساتھ اومر رائٹس یہ پاکستان کے نوجوان اثر اومر رائٹس ہمیں ان کی تربیت کی ضرورت ہے ہم اپنی لائف انجائے دن دوست سے اچھک ہوں کوئی بھی نہیں دوست ہم نوجوان کو سمجھیں نوجوان کو اگر لے کے پڑھیں اور یہ پاکستان ان نوجوانوں نے بچانا اور پاکستان کو نوجوان ہماری سوچر آ جائے ہیں ہمارے سوچر آ جائے ہیں باٹوں میں جو انشاءتے ہیں ہمارے نفٹین، میجر یہ اکثر خوبصورت نوجوان اس ملک کی خاطر انشاءتے دے رہے ہیں سارے جنگ ہیں یہ آج کیا نوجوان اور انشاءاللہ یہ نوجوان ہی اس پاکستان کی پاکستان کو آ لے گا اور ایک خوبصورت پر موضوع پاکستان جی بہت شکریہ رائے صاحب نے بہت اچھی بات کی نوجوانوں کے اوپر بات کی کہ جو ہمارا نوجوان ہے وہ پاکستان کا ساسا ہے ہم ترقی کر سکتے ہیں ہمارا نوجوانوں کے دنیا پاکستان جنزوار پاکستان جنزوار موسیقی